جی حضرت السلام علیکم صحیح بات کر رہا ہوں حضرت السلام علیکم والیکم السلام جی حضرت السلام علیکم یہ میرا سوال آپ سے یہی کرنے والا تھا جو فیسٹر بھائی نے آپ سے پیش دیا اور آپ نے بہت تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے بہت زیادہ جواب دیا ہے اس کا شارٹ کلپ بھی آنا چاہیے تاکہ اس کو انہی کے کلپ کے ساتھ لگا کے آگے بڑھا دیا جائے تو اس میں خیر انہوں نے تقید عثمانی صاحب کا انہوں نے کلپ چلایا ہے بیچ میں انہوں نے انہوں نے ناوکت کیا ہے تقید عثمانی صاحب کو یہ مولوی آج کبھی کیسی باتیں کرتے ہیں میں بڑا عدد سے بات کر رہا ہوں یہ وہ کر کے میں نے بڑا کلپ چھونا ان کا تو انہوں نے ہٹ کیا تقید عثمانی صاحب کو اسی واقعے کے اوپر جو انہوں نے اپنی محفر میں چنایا دوں ان کو میں آپ سے پیش دوترا سوال کر لیتا ہوں آپ یہ بتائیے کہ جیسے یہ وضو میں یوں نے امام عبوہ عنیفہ کو دکھایا کہ لیکن کسی گونہ نے کہا کہ تُو والدین کی نافرمانی نہ کیا کر کسی گونہ نے کچھ کہا کسی کو کے زنہ نہیں کیا کر کیا اگر وضو کرنے سے اس طرح یہ گناہ بھی محفت ہوجاتے ہیں کہ آپ والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں یا اور کسی سے سنگے گناہ ہیں چھوڑی کے گناہ ہیں یہ بھی کیا معاف ہو جاتے ہیں اس کی وضاحت فرمائیے یہ بھی پہلو نکلتا ہے اگر اس طرح سے انہوں نے کہا ہے اور اس کا مطلب یہ گناہ بھی ترے معاف ہو رہے ہیں ایک تو یہ سوال تھا بچہ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت اس کی تفصیلیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ استقابل نہیں ہوتا اور شیخ علیہ السلام اور تقید عثمانی جیسا آدمی اب وہ بلا تحقیق بات کرے گا وہ تو انہوں نے تو علامہ شہرانی کے یہ حفالہ دیا ہوگا اور وہ انہوں نے اپنی جیب سے تو بات نہیں کہ علامہ شہرانی آپ کو اعتراض کریں تو علامہ شہرانی پر کریں علامہ شہرانی جیسا آدمی بہتا بڑا حملی امام تو وہ جب اس واقعے کو نکل کر رہا ہے اور حملی ہے آنے کا حنفی نہیں ہے اب وہ ہی کہیں کہ حنفی امام کی جو ہے اصل میں بات ہی امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذات سے حسد ہے ان سے چڑے کہ ان کا کوئی کمال ظاہر نہیں ہونا چاہیے یہ ان کا ایک کمال تھا اور یہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سو مرتبہ انہوں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے سو مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے جو آدمی خواب میں اللہ کو سو مرتبہ دیکھ چکا ہو تو اگر اس کے تھامنے اس طریقے سے گناہ جڑتے نظر آ جائیں تو اس کے اندر جو اعتراض بنتے ہی نہیں ہیں میں نے بتایا یہ تو کشف کی آنکھ ہے اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیں اور صحیح بخاری کے حدیث میں اس کشف کی آنکھ کی حقیقت نبی نے خود کہا اتقو فراست المومنی فانو ینزرو بینور اللہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کی نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ نامنیہ جو بھی انجینس سکالر صاحب ہیں وہ اس حدیث کا کیا تشریح کریں کہ بخاری کی حدیث ہے اتقو فراست المومن مومن کی فراست یہ مومن فراست کون سی فراست ہے مومن میں بھی ہوں آپ بھی ہیں وہ بھی ہوں گے یہ ہمارے پاس تو بھی فراست ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ کشف کی آنکھ ہے کیونکہ آگے کا فانو ینزرو بینور اللہ اللہ کے نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے یہ وہ کشف کا نور ہے جو اللہ ان کی آنکھ کو عطا کرتا ہے اس کا در دیکھتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ آج آپ نے ڈیوائس بنا لی آپ آپ نے خردبین بنا لی خردبین کی آنکھ سے جہاں رسیم آپ کو نظر آتے ہیں اللہ وہ اپنی نور کی کشف کی آنکھ دے دے اسے گناہ نظر نہیں آسکتے اس میں کوئی سا چھمبی کی بات ہے لہٰذا ان کا یہ اتراز کرنا یہ بنتے ہی نہیں کیونکہ حدیثوں اس سے تو حدیثوں کی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی صورتحال اور باقی جو آپ نے یہ بات کہی کہ کیا وہ نافرمانی کے گناہ اور چوری کے گناہ یہ بھی معاف ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے اصل میں بات یہ ہے کہ گناہ کی دو نویت ہوتی ہیں ایک گناہ کی نویت حقوق اللہ کی طرح منصوب ہوتی ہے اور گناہ کی ایک نویت حقوق العباد کی طرح منصوب ہوتی ہے جیسے چور نے چوری کی اب چور نے جب چوری کی اس کا ایک پہلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح منصوب ہے وہ یہ کہ اللہ نے چوری سے منع کیا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو حقوق العباد کے اندر اس نے حکم ادولی کی اور ایک ہے دوسرے کے مال کو اس نے ہتیا لیا ہے یہ حقوق العباد میں تصرف کیا تو پہلی والی سنہ حقوق اللہ حقوق اللہ کے اندر اس نے جو ہے وہ نافرمانی کی اور دوسرے پہلو میں حقوق العباد کی نافرمانی ہوئی حقوق اللہ والا جو گناہ پہلو ہے وہ وضو کرنے سے معاف ہو جائے گا کہ چونکہ چوری سے منع کیا تھا اللہ نے اس سے کر لی ماں باپ کی نافرمانی سے اللہ نے منع کیا فرما برداری کو حکم دیا اس نے نافرمانی کر لی تو وہ جو پہلو تھا حقوق اللہ کا وضو سے وہ معاف ہو جائے گا اور حقوق العباد والا جو پہلو ہے وہ صاحب حق کے معاف کرنے سے معاف ہوگا تو بس یہی بات ہے اسی طریقے سے یہاں پر نافرمانی کی جو بات کی ماں باپ کی نافرمانی نے کیا کر اس کا مطلب اللہ نے فرما برداری کا حکم دیا اور تُو نے نافرمانی کی اور اب آکے وضو جب کر رہا ہے تو وہ جو اللہ کی طرف جو منصوب پہلو تھا وہ معاف ہو رہا ہے اب آپ نے کہا ہے نافرمانی نہ کیا کر اس کا مطلب ہے ماں باپ کو عبرازی کر تاکہ ان کا جو دل دکھاوا ہے وہ دکھاوا دل ان کا خوش ہو جائے تاکہ ان کا حقوق العباد والا بے پہلو بھی معاف ہو جائے تو یہ مطلب ہوتا ہے تو اس طرح کی چوری کی بات ہے اس میں بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ کا جو پہلو وہ اس کا معاف ہوا وضو سے اور باقی جو ہے حقوق العباد کا ظاہر ہے کہ وہ اس کا حق اس کو دے صاحب حق کو جب دے گا یا صاحب حق معاف کرے گا تو اس طرح معاف ہوگا تو یہ مطلب ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر سچی توبہ کے ساتھ انسان جو ہے کہ وضو کرتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں آن حقوق العباد اگر اس سے ہم متعلق ہوں گے تو صاحب حق اگر معاف کرے گا تو اس کی معافی ہوگی اور اگر وہ اتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہے تو بات روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ آخرت میں صاحب حق کو حق ادا کر کے رازی کر دے گا اور اس کے لئے بھی جنرل کا دروازہ کھول دے گا یہ بات موسیقی موسیقی